اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے فائلم اینیلیڈا کو اور فائلم اینیلیڈا کے جو ہے ہمارا ٹرپلو باسٹک سیلو میٹ اورگانیزمز کا پہلا فائلم ہے یہ ایسے اورگانیزمز ہیں جن کی باڈی کے اندر ٹرپلو سیلوم پائی جاتی ہے فائلم اینیلیڈا کے جو میمبرز ہیں ان کو ہم سیگمنٹڈ ورمز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے سیگمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے دا ورڈ اینیلیڈا جو ہے یہ لیٹن ورڈ اینولس سے ڈرائیوڈ ہے اینولس کہتے ہیں جی سمال رنگ کو اگر آپ اینیلیڈز کی باڈی کو دیکھیں مثال کے طور پر آپ ارثورم کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی یہ لائنز بنی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ رنگ کی فارم میں پوری باڈی کے راؤنڈ یہ لائنز موجود ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس فائلم کو ہم اینیلیڈا یا رنگ والے اورگانیزمز کہتے ہیں اینیلیڈز جو ہیں یہ سیگمنٹڈ ورمز ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے سیگمنٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور کافی سارے کمپارٹمنٹس باڈی کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ سارے کے سارے ٹرپلو بلاسٹک اورگانیزمز ہیں ان کے اندر بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے بائی لیٹرل سمیٹری کا پیر کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی کے اندر اورگانز جو ہیں وہ پیرز کی فارم میں رینجڈ ہوتے ہیں اور صرف ایک اینگل سے باڈی کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو باڈی ٹو ایکول ہافتے ہیں بڑھ سکتی ہے پھر یہ سارے اورگانیزمز جو ہیں وہ ٹرون سیلومیٹ ہیں ان کی باڈی کے اندر سیلوم پائی جاتی ہے اور سیلوم جو ہے وہ دونوں طرف سے میزوڈرم سے لائن ہوتی ہے پھر ایک ایمپورٹنٹ فیچر جو سارے سیلومیٹ فائلہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہائیلی ڈیویلپٹ آرگانز موجود ہوں گے اور یہ آرگانز جو ہیں کافی کامپلیکس فنکشنز پر فارم کر رہے ہوں گے اس سے پہلے جو ہم نے فائلہ پڑے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ باڈی کے اندر بہت سارے آرگان سسٹمز مسنگ ہیں یا وہ بڑے سیمپل قسم کے آرگان یا آرگان سسٹمز ہیں اس کے برقس یہاں پہ اب ہم جو سیلومیٹ فائلہ پڑیں گے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سیلوم جو ہے اس کی وجہ سے آرگانز کو بہت زیادہ سپیس ملتی ہے اور اس سپیس کے اندر پھر ڈیویلپٹ آرگان سسٹمز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اس کے اندر جو آرگانزمز آتے ہیں ان کو ہم کومنلی ورمز کہتے ہیں جن کو ہم عام طور پہ آشنا ہے وہ اکثریت اس میں آتے ہیں مثال کے طور پہ میرین ورمز ہوتے ہیں جن کو ہم نیریز کہتے ہیں یہ ساحلوں پہ آپ کو مل جائیں گے اسی طرح فریش وارٹر کے اندر کچھ ورمز پائے جاتے ہیں جن کو جس کے مسال کے طور پہ سٹائل ایریا ہے اسی طرح ہم میں سے اکثریت جو ہیں وہ ارث ورم سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں جس کو ہم اردو میں کینچوا کہتے ہیں اور یہ مٹی کے اندر پایا جاتا ہے یہ آپ کو اس فگر کے اندر جو ہے وہ نیریز دکھایا گیا ہے اسی طرح یہ فگر میں آپ کو سٹائل ایریا دکھایا ہے پھر یہ ارث ورم ہے اور اسی طرح آپ نے لیچ کے بارے میں جونک کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی سنا یا دیکھا ہوگا ایک ایمپورٹنٹ فیچر جو سارے انیلیٹس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے میٹا میرک سیگمنٹیشن میٹا میرک سیگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ باڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور یہ سیگمنٹس جو ہیں یہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے سٹرکچر میں بہت زیادہ سیمیلر ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایک ایمپورٹنٹ فیچر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہر سیگمنٹ کے اندر آرگنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے ہر سیگمنٹ میں ایک ایک کوپیون آرگنز کی موجود ہوگی ہر سیگمنٹ کے درمیان میں دیواریں ہوتی ہیں جن کو ہم سپٹا کہتے ہیں اور یہ دیواریں جو ہیں باہر سے دیکھنے پر آپ کو رنگ کی فارم میں نظر آتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ انیلیڈا ان آرگنزمز کا نام ہم نے رکھا ہے یہ دیواریں البتہ کمپلیٹ پارٹیشن نہیں ہوتی ہیں درمیان میں کچھ جگہ ہوتی ہے جس کے ترو فر ایمپل ڈائیجیسٹیو ٹریک الیمنٹری کنال گزر سکتی ہے یا بلڈ ویسلز گزر سکتی ہیں یا نیو کارڈز وغیرہ گزر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس تصویر ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو پنک کلر کی وال نظر آ رہی ہے یہ سیپٹم ہے اور اس سیپٹم میں سے ایک سراخ کے ذریعے سے یہ کچھ ریڈ کلر میں بلڈ ویسلز گزر رہی ہیں ایک بلڈ ویسل یہ ہے اسی طرح اس میں سے جو ہے یہ ڈائیجیسٹیو ٹریک خوراک کی نالی گزر رہی ہے اسی طرح یہ یلو کلر میں ایک نرو گزر رہی ہے اور یہ نیکس سیگمنٹ جب میں جا رہی ہے اور پھر اس سے آگے نیکس سیگمنٹ میں یہ سارے آرگنز جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ آرگنز جو ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ یہ گرین کلر میں ایکسٹریٹری سسٹم کا پارٹ ہے جن کو ہم میٹانیفریڈیا کہتے ہیں تو یہ میٹانیفریڈیا جو ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر پیر کی فارم میں موجود ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو ایسی باڈی جس کے اندر جو باڈی ہے وہ سیمیلر سیگمنٹ میں ڈیوائیڈڈ ہو اس کو ہم میٹانیفریڈیا کہتے ہیں اور میٹانیفریڈیا میں ہر پارٹ کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا میٹانیفریڈیا کے بارے میں ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے انسیکس کو تو وہاں پہ بھی باڈی سیگمنٹیڈ ہوتی ہے لیکن وہ جو ہیں میٹانیفریڈیا سیگمنٹیشن وہاں پہ نہیں ہے مزید ڈسکشن انسیکس کے کیس میں آئے گی اب یہ جو آرگنز ہیں ہم نے پہلے آرگینزمز ہیں اس میں ہم نے پہلے بات کی انیریٹس کے اندر ان کے سارے باڈی کے سسٹمز جو ہیں وہ ہائیلی ایڈوانسٹ ہیں تو یہاں پہ دیجسٹیف سسٹم جو ہے وہ ٹیوب ویڈنے ٹیوب والا سٹرکچر ہے کہ باڈی جو ہے وہ دیکھنے میں ورم لائک ہے پوری ٹیوب لگتی ہے اور اس کے اندر ایک اور باریک ٹیوب ہے جس طرح آپ کا بال پوائنٹ پین ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک باہر ایک موٹی نالی ہوتی ہے جس کے اندر پھر وہ انک والی ٹیوب ڈلی ہوئی ہوتی ہے تو بلکل یہ بھی دیکھنے میں اسی طرح ہے ان کے دیجسٹیف سسٹم کو ہم ایلیمنٹری کے نال کہتے ہیں یہ ایک لمبی سی نالی ہوتی ہے جو یہاں پہ آپ کو یہ پنک کلر میں نظر آ رہی ہے اور یہ پوری باڈی کی لیندھ کے الانگ رن کرتی ہے اور اس کی دو اپننگ ہوتی ہیں ایک طرف اس کا ماؤت ہے اور دوسری طرف انس ہے ماؤت کے ذریعے سے خوراک انٹر ہوتی ہے اور ایلیمنٹری کے نال کے ڈیفرنٹ کمپاننٹ ہصوں سے ہوتی ہوئی انس کے طرح باہر نکل جاتی ہے اب یہاں پہ جو ایلیمنٹری کے نال ہے اس ایلیمنٹری کے نال کے ڈیفرنٹ ریجنز بنے ہوئے ہیں مثلا یہ ایک ریجن ہے جس کو کراپ کہتے ہیں یہ خوراک کو چھوٹے عصوں میں توڑتا ہے پھر آگے جو ہے گزرڈ ہے ساری کراپ جو ہے یہ خوراک کو سٹور رکھتا ہے گزرڈ جو ہے اس کو کرش کرنے کا کام کرتا ہے انٹرسٹائن اس کو ڈیجسٹ کرنے کا کام کرتی ہے تو ایلیمنٹری کے نال جو ہے اس کے سپیشل حصے ہیں ہر ایک کے جس طرح ہمارے اندر سٹمک ہوتا ہے انٹرسٹائن ہوتا ہے سمال انٹرسٹائن ہے لارج انٹرسٹائن ہے ہر حصہ ایک سپیشل فنکشن پر فارم کر رہا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی ڈیجسٹ سسٹم میں مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ ایک سپیشل فنکشن پر فارم کرتا ہے دو اوپننگز ہیں ایک ماؤت ہے اور ایک انس ہے اور ماؤت کے اوپر ماؤت سے پہلے ایک چھوٹا سا لوبڈ سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم پرو سٹومیوم کہتے ہیں پرو سٹومیوم لپ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے پرو کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور سٹوما ماؤت کو کہتے ہیں یا اوپننگ کو کہتے ہیں تو یہاں پہ ماؤت سے پہلے ایک لوبڈ سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم پرو سٹومیوم کہتے ہیں البتہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ انیلیٹس کے اندر اکثریت انیلیٹس جو ہیں ان کے اندر دیجسٹ سسٹم کافی ایڈوانس ہے لیکن لیچ وغیرہ یا کچھ اور اورگینیزمز جو پیرا سائٹ ہیں وہ بھی اس گروپ کے اندر آتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو پیرا سیٹک اورگینیزمز ہوتے ہیں وہ ریلیٹیو لی ان کے اندر دیجسٹ سسٹم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بنا بنایا فوڈ اپٹین کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیس وہی ہے کہ پیرا سیٹک اورگینیزمز کے اندر جو ہے وہ دیجسٹ سسٹم اتنا ویل ایڈوانسٹ نہیں ہے پھر ہم نے بات کی کہ یہ اورگینیزمز جو ہیں یہ ٹو سیلومیٹ ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک کیوٹی پائی جاتی ہے جس کو سیلوم کہتے ہیں اور سیلوم جو ہے وہ دونوں طرف سے میزوڈرم سے لائنڈ ہوتی ہے اس فگر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کے یہ تین لیئرز دکھائی گئی ہیں یہ بلو کلر میں جو ہے یہ آپ کی ایکٹوڈرم ہے اس کے علاوہ یہ یلو کلر میں جو آپ کو دکھائی گئی ہے یہ اینڈوڈرم ہے جو ڈائیجیسٹیف ٹریک بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ریڈ کلر میں جو آپ کو لیئر دکھائی گئی ہے یہ میزوڈرم ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو میزوڈرم جو ہے اس نے ایک طرف لائن کیا ہوا ہے بلکل ایکٹوڈرم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ میزوڈرم کے بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ساری اینڈوڈرم کے بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس طرح ایک کیوٹی بنی ہوئی ہے اور یہ خالی خانہ جو ہے میزوڈرم کی ایک یہ گٹ کے ساتھ والی لائر اور ایک یہ ایکٹوڈرم کے ساتھ والی لائر یہ جو ہے یہ پھر سیلوم بناتی ہے دو لائرز ہیں میزوڈرم کی ایک کو جو باہر والی لائر ہے اس کو ہم پرائٹل لائر کہتے ہیں جو ایکٹوڈرم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور جو دوسری جو گٹ کے ساتھ ڈیجیسٹو ٹریک کے ساتھ ساتھ جو لائر ہے اس کو ہم وسرل لائر کہتے ہیں دونوں لائرز کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جو سیلوم کہلاتی ہے سیلوم کے اندر ایک لیکوڈ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم سیلومک فلوڈ کہتے ہیں اور یہ بلکل ایک جو ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کا کام کرتی ہے یعنی کہ یہ ایک بڑا سا کمپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے فلوڈ بھرا ہوا ہے اب یہ فلوڈ جو ہے اگر مسلز کے تھوڈ اس کے اوپر پریشر لگایا جائے یعنی کہ اس کو پنچ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کی لیندھ میں اضافہ ہو جائے گا اسی کے اپوزٹ اگر اس کو آپ لمبائی کے روخ اس کے اوپر پریشر لگائیں گے تو یہ اپنی چوڑائی میں اس کے اضافہ ہو جائے گا یا ایسا ہی ہے جیسے کسی وہ بارے کے اندر پانی بھر کے آپ اس کو درمیان سے دباتے ہیں تو وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو یہ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کے طور پر کام کرتا ہے ایک تو باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا لوکوموشن میں بھی اس سلوم جو ہے ہیلپ کرتی ہے چونکہ اس کے اندر سلوم میں کلوڈ بھرا ہوا ہے ایکسکریٹری سسٹم بھی ان کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس ہے ان کے ایکسکریٹری سسٹم کے اندر کوئی سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹا نیفریڈیا میٹا کہتے ہیں درمیان کو اور نیفرون کہتے ہیں گردے کو تو یہ ذرا درمیانی قسم کے گردے ہیں تھوڑے سے پریمیٹیو ہیں اس سے پہلے ہم نے پروٹو نیفریڈیا دیکھے تھے اب یہاں پہ جو ہے میٹا نیفریڈیا ان کے اندر موجود ہیں میٹا نیفریڈیا کا ایک پیر ہر باڈی کے سیگمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کی ایک سیلیٹڈ اوپننگ ہوتی ہے ایک ماؤت ہوتا ہے یہ سراخ ہے اور اس کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے سیلیاں ہیں اور ہر سیگمنٹ کے اندر یہ دو اوپننگز اس طرح کی ہوتی ہیں سیلومک فلوڈ میں سے جو نیٹروجن کنٹیننگ ویسٹس ہوتے ہیں وہ سارے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اور اس میں سے جو ضروری کامپننٹس ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلڈ کیپلریز موجود ہیں تو یہ بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں سیلومک فلوڈ کے اندر ان کو واپس ایبزوب کر لیتی ہیں اور پھر اس کے اندر صرف نیٹروجنس ویسٹ رہ جاتے ہیں جو باڈی سے باہر ایک سراخ کے ذریعے سے نکال دی جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر سینٹرل نروس سسٹم بھی ریلیٹیبلی ایڈوانسڈ موجود ہے ایک سیمپل سا برین ان کے اندر موجود ہے ایک نیورونز کا گچھا ہوتا ہے ماؤت کے نزدیک جس کو ہم برین کہہ سکتے ہیں برین کا فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کے علاوہ برین سے جو ہے پھر وینٹرل سرفس پہ ایک نرو کارڈ نکلتی ہے یہ یلو کلر میں آپ کو ایک لمبی سی لائن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نرو کارڈ ہے اور یہ نرو کارڈ جو ہے ہر سیگمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مزید چھوٹی چھوٹی لائنوں میں بٹ رہی ہے تو ہر سیگمنٹ کے اندر مزید نروز نکلتی ہیں نرو کارڈ سے تو نرو کارڈ جو ہے وہ یاد رکھئے گا کہ ارتفرم کے اندر وینٹرل سرفس پہ ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر نرو کارڈ جو ہے وہ دورسل سرفس پہ ہوتی ہے کمر پہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ان کی نرو کارڈ جو ہے وہ پیٹ والی سائیڈ پہ ہے پھر ان آرگینزمز کے اندر ایڈوانسڈ سرکولیٹری سسٹم بھی موجود ہے اور انفیکٹ یہ انورٹی بیٹس کا پہلا گروپ ہے جس کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم موجود ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم ہم ایسے سرکولیٹری سسٹم کو کہتے ہیں جس کے اندر بلڈ جو ہے وہ بدن بلڈ ویسلز رہتا ہے خون کی نالیوں کے اندر ہی خون رہتا ہے ان سے باہر کبھی نہیں نکلتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ ویسلز ہیں کافی ساری اور ان کے اندر خون بھرا ہوا ہوتا ہے اور ایک یہ سمپل سا یہاں پہ ہارٹ موجود ہے اور یہ ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کونسٹنٹ ہی نالیوں کے اندر پمپ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے بلڈ کونسٹنٹ موشن میں رہتا ہے یہ سرکولیٹری سسٹم کا کام جو ہے وہ نیوٹرینٹ سپلائی کرنا اور گیسز کو تمام سیلز تک لے کے جانا ہے اسی چیز کو آپ کروس سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو دو بلڈ ویسلز نظر آ رہی ہیں ریڈ کلر میں یہ دونوں بلڈ ویسلز جو ہیں ایک ڈالسل سرفیس پہ ہے اور ایک بنٹر سرفیس پہ ہے یہ بلڈ کی سرکولیشن کا کام کرتی ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر یہ آگے جا کے کیپلریز میں بڑھ جاتی ہیں جہاں سے نیوٹرینٹس یعنی کہ گلوکوز وغیرہ کا اور گیسز کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ علمتہ اس گلوک کے اندر ریسپائرٹری سسٹم کو اتنا زیادہ ایڈوانسٹ نہیں ہے کیوں ایڈوانسٹ نہیں ہے اس لیے کہ عام طور پر یہ ارگینزم جو ہیں ایک تو سمال ان سائز ہیں کافی چھوٹے چھوٹے سے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کی زیادہ تر یہ لیونگ آرگینزم پانی کے اندر رہتے ہیں یا مویسٹ انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کی باڈی سے گیس ایکسچینج ہو جاتا ہے تو اس لیے ان کو کسی خاص ریسپائرٹری سسٹم کی ضرورت نہیں پڑی ہے جب آرگینزم زیادہ بڑے ہو جائیں سائز میں کمپلیکس ہو جائیں تو اس وقت خاص طور پر آرگینزمز کو جو ہے ریسپائرٹری سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ سپیشلائزڈ ہے ریسپائرشن کا کام کرنے کے لیے ڈیفیوجن کے ذریعے سے سکن سے جو گیسز ہیں وہ بلیڈ کے پیلویز کے اندر ایبزوب ہو جاتی ہیں سکن کے نیچے کافی زیاری بلیڈ کے پیلویز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ گیسز ایبزوب ہوتی ہیں سکن کو کانسٹنلی مویسٹ رکھا جاتا ہے میوکس یعنی کہ ایک چکنا مٹیریل ہوتا ہے جس کو میوکس کہتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا سا سلومی فلوڈ جو ہے جو اندر سلومی کیاوٹی کے اندر بھڑا ہوئا ہے تو وہاں سے کچھ فلوڈ نکل کے کانسٹنلی سکن کے اوپر پھیلا رہتا ہے جس کی وجہ سے مویسٹر رہتی ہے اس مویسٹر کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا سے گیسز ہیں وہ پہلے اس مویسٹ لیئر کے اندر ایبزوب ہوتا ہے اور وہاں سے پھر بلڈ کیپل ویز کے اندر چلا جاتا ہے لوکو موشن کے لیے جو ہے ان آرگانزمز کے اندر ایک تو بقاعدہ طور پر مسلز موجود ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کسی گروپ کے اندر اتنے زیادہ ایڈمانسٹ مسلز نہیں تھے روڈیمنٹری قسم کے مسلز ہوتے ہیں تھوڑے بہت موو کر سکتے ہیں بہت زیادہ موو نہیں کرتے اس کے مقابلے میں ان کا لوکو موشن کا سسٹم ریلیٹیولی ایڈوانسٹ ہے ان کے اندر مسلز ہوتے ہیں جو باڈی وال کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پیرز کی فارم میں ارینجڈ ہوتے ہیں دو پیر ہوتے ہیں ایک پیر کو ہم سرکولر مسل کہتے ہیں اور دوسرے کو لانگی چوڈنل مسل کہتے ہیں یہ جو سرکولر مسلز ہیں یہ باڈی وال کے اندر سرکل کی فارم میں موجود ہوتے ہیں جبکہ لانگی چوڈنل مسل لمبائی کے روح موجود ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے سلومک فلود کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے پھر یہ کمپارٹمنٹ جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے یا لمبا ہو سکتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر دو لیئرز ہیں مسل کی یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے یہ سرکلر مسل ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ جو لائٹ پنک کلر کی ہے یہ لانگی چوڈنل مسل ہیں اس کے جو سرکلر مسل ہیں وہ مکمل طور پر اس طرح دائرے میں پوری باڈی کے الانگ موجود ہیں اس کے مقابلے میں جو لانگی چوڈنل مسل ہیں وہ ایکچولی اس طرح لمبائی کے روح ارینجڈ ہیں الانگ دی لینٹھ آف دی کمپارٹمنٹ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب یہ لانگی چوڈنل مسلز کانٹریکٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ جو ٹوٹل لمبائی ہے کمپارٹمنٹ کی یہ لمبائی کم ہو جائے گی وہ کھچ کے لیکن جب لمبائی کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو اس کا یہ ڈائیامیٹر ہے یہ ڈائیامیٹر ذرا بڑھ جائے گا کیونکہ سلومک روڈ کے اوپر پریشر پڑے گا اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس کمپارٹمنٹ کی مٹائی بڑھ جائے گی اس کے مقابلے میں جب سرکولر مسلز کانٹریکٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ سرکولر مسلز جس وقت کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے تو کمپارٹمنٹ کا ڈائیامیٹر کم ہو جائے گا لیکن یہ لانگی چوڈنل مسل اس وقت ریلیکس کر گئے ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کمپارٹمنٹ کی لمبائی میں اضافہ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہر کمپارٹمنٹ کی لمبائی کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کی مٹائی کو بھی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اور یہ آلٹرنیٹنگ ویوز ہوتی ہیں کانٹریکشن کی اور ریلیکسیشن کی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کمپارٹمنٹ کا سائز جو ہے یہ ذرا زیادہ ہے پھر اس کے بعد اس کمپارٹمنٹ کا سائز کم ہو گیا ہے پھر دوبارہ زیادہ ہو گیا ہے پھر دوبارہ کم ہو گیا ہے تو اس طرح کمپارٹمنٹ کے سائز کو کم یا زیادہ سیگمنٹ کے سائز کو کم یا زیادہ کر کے اور اس سے جو ہے یہ کام لیتے ہیں لوکو موشن کا لوکو موشن کے لیے ان کے پاس ایک اور سپیشل سٹرکچر موجود ہے جس کو ہم سیٹی کہتے ہیں اور یہ سیٹی کائٹن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ایک پولیس ایکرائیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے نوما سٹرکچرز جو ہیں وہ باڈی سے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ سیٹی جو ہیں یہ یہاں پہ نیچے کی طرف موجود ہوتے ہیں اور اب جب یہ کمپارٹمنٹ کی لیندھ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ سیٹی یہاں پہ سختی کے ساتھ زمین میں گڑ جاتے ہیں اب پھر یہ جب لانگیچیوڈنل مسلز یہاں پہ کانٹریک کریں گے تو کمپارٹمنٹ سکڑے گا تو بجائے اس کے کہ یہ والا پارٹ پیچھے کی طرف جائے یہ تو زمین کے ساتھ گڑا ہوا ہے پیچھے والے سیٹی ابھی نہیں گڑے ہیں تو یہ پیچھے سے باڈی موو کر کے آگے ہو جاتی ہے پھر یہاں کے سیٹی جو ہیں وہ زمین کے اندر لگ جاتے ہیں ان کو زمین سے ہٹا لیا جاتا ہے اور پھر یہ آگے اس کو اسی طرح لمبائی میں اضافہ کر کے اس کو آگے لے جائے جاتا ہے پھر دوبارہ وہ زمین میں گڑتے ہیں اور پیچھے والی باڈی اٹھا کے آگے کھینچ لی جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہیں موو کر سکتے ہیں سیٹی اور مسلز اور سلومک فروڈ کی آپ اس میں کوارڈنیشن کی وجہ سے کچھ سپیشیز جو ہیں مثلا نیریز جو ایک مرین ورم ہے اس کے اندر سپیشل سٹرکچرز ہوتے ہیں سیٹی کے بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں جن کو ہم پیرا پوڈیا کہتے ہیں ری پروڈکشن جو ہے وہ عام طور پر سیکشول ہوتی ہے اور سیکشول ری پروڈکشن میں موسٹلی یہ جو سپیشیز ہیں وہ ہرما فروڈائیٹ ہیں ہرما فروڈائیٹ یا بائی سیکشول بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بائی سیکشول یا ہرما فروڈائیٹ کا مطلب ہے کہ ایک ہی انڈویجوال کے اندر میل اور فی میل آرگنز دونوں موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر ارث فرم ہے یا لیٹ ہے تو اس کے ایک ہی انڈویجوال کے اندر میل آرگنز بھی موجود ہوتے ہیں یعنی کہ ٹیسٹیز بھی موجود ہوتے ہیں اور فی میل آرگنز یعنی کہ اووریز بھی موجود ہوتے ہیں اور دونوں ہی egg اور sperm produce کر سکتے ہیں کچھ سپیشیز مثال کے طور پر نیریز ہے تو ان کے اندر sex is separate ہوتی ہیں male اور female individuals الگ الگ ہوتے ہیں fertilization عام طور پر external ہوتی ہے external fertilization کا مطلب ہے کہ females جو ہیں وہ egg لے کر دیتی ہیں اور males جو ہیں وہ sperm produce کرتے ہیں اور وہ sperm جو ہیں وہ move کر کے egg تک جاتے ہیں egg جو ہے وہ body سے باہر موجود ہوتا ہے fertilization بھی body سے باہر ہوتی ہے یہ جب fertilization ہوتی ہے تو اس کے بعد زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ develop ہوتا ہے ایک لاروہ میں special قسم کے لاروہ میں جس کو ہم truco for لاروہ کہتے ہیں کچھ سپیشیز جو ہیں ان کے اندر لاروہ موجود نہیں ہوتا اب اس فائلم کے اندر ایک important member جو ہے وہ earthworm ہے اور earthworm جو ہے وہ کافی زیادہ important ہے کس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ یہ مٹی کے اندر رہتا ہے اور جس مٹی میں رہتا ہے وہاں پہ یہ constantly burrowing کرتا رہتا ہے زمین کو کھودتا رہتا ہے اس میں سراخ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے وہ نالیاں بن جاتی ہیں زمین نرم ہو جاتی ہے مٹی نرم ہو جاتی ہے اور ان نالیوں کے ذریعے سے air جو ہے وہ زمین کے اندر penetrate کرتی ہے اس کے علاوہ ان کی activity کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نرم بھی ہو جاتی ہے اور مٹی constantly mix ہوتی رہتی ہے اس کے اندر organic content اور inorganic content جو ہے وہ constantly mix ہوتے رہتے ہیں اور اس سب کا جو ہے plants کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے مٹی نرم ہو جانے کی وجہ سے جو ہے roots جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ مٹی کے اندر penetrate کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جو roots ہیں ان کو زندہ لینے کے لیے air کی ضرورت ہوتی ہے oxygen کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ air passages جو یہ earthworm بناتے ہیں تو ان سے یہ roots جو ہیں سانس لیتی ہیں اس وجہ سے ان کو ہم earthworms کو ہم natural flow یعنی کہ قدرتی حل بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے farmer کا best friend سمجھا جاتا ہے annulates کو ہم further on the basis of organs of locomotion کے کس قسم کے organ of locomotion موجود ہیں اس کی base پہ ہم تین classes کے اندر divide کر سکتے ہیں سب سے پہلی کلاس ہے polykita دوسری کلاس ہے oligo kita اور تیسری کلاس ہے hirudinia polykits کے اندر جہاں ان کے کچھ general features ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بقاعدہ طور پر distinct head موجود ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر یہاں پہ آپ کو tentacles اس کے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر eyes موجود ہیں اس specimen کے right side پہ head موجود ہے اور tentacles موجود ہیں eyes ہیں اور tentacles یا ان کو ہم palps بھی کہتے ہیں touch کے لیے responsible organs ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں ان کے اندر عام طور پر sexes جو ہیں polykita کے اندر separate ہوتی ہیں اور locomotion ہوتی ہیں ان کی para podia کی مطلب سے podium ہم پاؤں کو کہتے ہیں تو یہ foot like structure ہے basically اس class کو ہم class polykita کہتے ہیں polykita کا مطلب ہے poly کہتے ہیں many کو اور kita ہے city کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ city جو ہیں ان کے organs of locomotion ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ organs of locomotion جو ہیں وہ group کی form میں arrange ہوتے ہیں اور ایک structure بناتے ہیں جس کو ہم para podia کہتے ہیں تو اس class کے members جو ہیں یہ سارے کے سارے پیرا پوڈیا کے مطلب سے move کر سکتے ہیں یہ سارے individual جو ہیں آن طور پر marine ہوتے ہیں اور ان کے اندر لاروہ موجود ہے examples آ جاتی ہیں یہ پہلی figure کے اندر آپ کو دکھایا ہے نریز اور اس کے علاوہ ایک اور marine worm ہے جس کو ہم ketopteris کہتے ہیں پھر دوسری class ہے class oligo kita oligo کا مطلب ہوتا ہے few kita کا مطلب city ہے ان کے اندر جو ہے وہ ہر segment کے اندر ایک pair of city موجود ہوتا ہے ان کی body جو ہے وہ segmented ہوتی ہے اور segmentation body کے اندر بھی ہوتی ہے یعنی کہ segments کے درمیان میں septa موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ body باہر سے بھی segments جو ہیں وہ rings کی form میں اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں locomotion جو ہے وہ city کی مدد سے ہوتی ہے اور head جو ہے وہ اتنا زیادہ prominent نہیں ہوتا head اور tail دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں کیونکہ کوئی eyes یا tentacles وغیرہ ان کے اوپر موجود نہیں ہوتے اکثر species جو ہیں وہ hermafrodite یا bisexual ہیں یعنی کہ ایک ہی individual کے اندر male اور female دونوں organs موجود ہوتے ہیں larval stage oligo kita کے members کے اندر موجود نہیں ہوتی اس کے اکثریت individuals جو ہیں وہ terrestrial environment میں رہتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ تھوڑی سی moist soil ہوگی وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں یا کچھ جو ہیں وہ aquatic بھی ہیں example کے اندر lumbricus terrestris آتا ہے جو آپ کا common earthworm ہے اسی طرح ferritima postchuma یہ بھی earthworm کی ایک type ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ oligo kita کے members ہیں اس کے علاوہ ایک اور class ہے تیسری class جو ہے وہ herudinia کہلاتی ہے herudinia leeches herudo جو ہے وہ leech کو کہتے ہیں تو اس کی base پہ اس کا نام herudinia رکھا ہوا ہے ان کی body کے اندر number of segments جو ہیں وہ fixed ہوتے ہیں ایک individual کے اندر ایک fixed number of segments ہوں گے ایک species میں پھر ہر segment کے اوپر جو ہے مثلا یہ ایک segment ہے پھر ایک اس کے بعد next segment ہے body کے اندر دو segments ہو گئے تو ہر segment کے اندر فردر چھوٹی چھوٹی lines جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ body کے اوپر بہت ساری چھوٹی lines کافی ساری lines ہیں ان چھوٹی lines کو ہم annuli کہتے ہیں annulus ویسے ہی ring کو کہتے ہیں تو یہ چھوٹے rings کو annuli کہتے ہیں organ of locomotion ان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے یہ صرف اپنی body کو stretch کر کے یا ان کے اندر suckers موجود ہوتے ہیں تو یہ suckers کے ذریعے سے move کر سکتے ہیں اکثر یہ species جو ہیں وہ hermafrodite ہیں اور ان کے اندر trucofor larva ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر swim کر سکتا ہے باقاعدہ طور پر distinct head موجود نہیں ہے البتہ mouth جو ہے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر سکر موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ خون پیتے ہیں یہ اکثر یہ species جو ہیں وہ parasitic ہیں اور ان کے اندر kytin کے بنے ہوئے jazz ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mouth کا electron microscope سے تصویر لے گئی ہے تو اس کے اندر یہ آپ کو blade like structure نظر آ رہے ہیں تین اور یہ blade جو ہیں کافی sharp ہوتے ہیں اور یہ استعمال کی جاتے ہیں skin کو puncture کرنے کے لیے kytin کے بنے ہوئے یہ blade ہیں kytin کے jars ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو leeches ہیں یہ ایک substance produce کرتی ہیں جس کو کہتے ہیں anti coagulant coagulation کہتے ہیں blood clotting کو تو یہ anti coagulant ایسا chemical ہوتا ہے جو blood clotting کو روکتا ہے تاکہ جس وقت یہ کسی individual کی skin کو puncture کر کے اس سے خون پی رہا ہو تو اس time خون اچانک سے جم نہ جائے کیونکہ naturally جب کوئی کٹ و خیرہ لگتا ہے تو تھوڑی دیر میں blood clot ہو جاتا ہے تو اس blood clotting کو روکنے میں تاکہ اس کو جو ہے خون پینے میں کوئی دشواری نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ اس کے لیے anti coagulant produce کرتے ہیں اگزیمپل اس کی ہے ہیروڈو میڈیسینیلیس میڈیسینیلیس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو ہے میڈیسینل لیچ یعنی کہ یہ میڈیسینل پرپسز کے لیے یوز کی جاتی تھی blood clotting کے لیے خون نکالنے کے لیے آج کی ریکچر میں ہم نے study کیا ہے phylum anilida phylum anilida کو ہم segmented worms بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کے اندر metameric segmentation ہوتی ہے metameric segmentation کا مطلب body جو ہے وہ segments کے اندر divided ہوتی ہے اور ہر segment جو ہے وہ دوسرے segment سے similar ہوتا ہے کافیت تک اور بہت سارے organs جو ہیں اس کے اندر repeat ہو رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ anilids جو ہیں وہ silomates ہیں تو ان کے اندر organ systems جو ہیں وہ highly advanced ہیں مثال کے طور پر ان کے پاس ایک complex digestive system ہے اور elementary canal کے مختلف portions ہیں ہر portion ایک خاص type کی food کو digest کرتا ہے ایک special function perform کرتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ circulatory system بھی ان کے اندر advanced ہے closed circulatory system ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر nerves nervous system موجود ہے proper brain ہے اور nerves اس سے نکلتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے classification study کی تو ہم نے کہا کہ ہم ان انیلیٹس کو تین classes کے اندر divide کر سکتے ہیں پہلی class جو ہے وہ poly kita ہے جس کے اندر marine worms آ جاتے ہیں جیسا کہ neres پھر oligo kita ہے جس کے اندر terrestrial organisms آ جاتے ہیں مثلا ارتھوم ہے اور ہیروڈینیا کے اندر leeches آ جاتے ہیں یہ تھا آج کا lecture thank you ملوänder ملوانا 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 هم traces سکتا ہے ملوانا eration